جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ سات ستمبر انیس سو پینسٹھ کا دن پاک فضائیہ کی فتح کا دن جب بہادر شاہینوں نے خود سے کئی گناہ بڑے دشمن کی جنگ میں کمر توڑی آج یوم فضائیہ بھرپور ملی جوش و جذبے سے یہ منایا جا رہا ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کر دینے والے پاک فضائیہ کے جانبازوں کو سلام راشد منحاس شہید کی قبر پر تقریب ائر وائس مارشل غلام عباس خممن نے قبر پر پھول رکھے فاتحہ کانی کی چاک و چوبن دستے نے شہید کو سلامی دی معاون خصوصی پھر دو ساشی قوان کا خراجی تقیدت کہا راشد منحاس اور ایم ایم آلم دنیا میں پاک فضائیہ کے جرس کے علامت ہیں پوری کام اپنے قابل فقر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے پاک فوج بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا موت اور جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے وزیراعظم عمران خان کا آرمی چیف کے ہمرا لائن آف کنٹرول کا دورہ شہدہ کی لوہیکین سے ملاقات وزیراعظم نے کہا مقبوسہ کشمیر میں مسلسل محاصرہ انسان حقوق کی بدترین خلاف فرضی ہے بھارت کی فاشسٹ حکومت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے نہیں چھوڑیں گے اس ظالمانہ نظام کے مودی کو خون کے آخری کترے تک اور آخری گولی تک لڑیں گے ہم عمران خان کی قیادت میں اور کمر جوید باجوا کی قیادت میں راہ کر دیں گے ان لوگوں کو جو پاکستان پر حملہ آور ہوگا بھارت نے جاریت کی تو مو توڑ جواب دیں گے مشکل کہ اس گھڑی میں پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے شیخ رشید کی مودی کو للکار کہا مودی نے غلطی کر دی اب نہیں چھوڑیں گے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے تتہ پانی جانے کا اعلان بھارت کا اچھا مشن پھر فیل خلائی جہاز چندری یا چو چاند تک نہ پہنچ سکا بھارتی خلائی مرکز کا وکرم سے دو کلومیٹر پہلے مواصلاتی رابطہ ٹوٹ گیا بھارتی وزیراعظم نرنج مودی آئی ایس آر او مرکز سے واپس چلے گئے بھارتی سیاہ سائنس دانوں کے چہروں پر پریشانی آیا ہر چہرہ اوڈا سوا چودری کا دلچسپ تفسرہ کہا جو کام نہیں آتا اس کے لیے پنگا نہ لیتے چاند کی بجائے ممبئی میں اتر گیا تمہارا کھلونا ڈین انڈیا جاؤ اب سو جاؤ پاکستان افغانستان اور چین کے درمیان سے فریقی مذاکرات آج اسلامباد میں ہوں گے تینوں ممالک وزرہ خارجہ شرکت کریں گے شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت مذاکرات کے ایجنڈے میں آمن عمل، سیکیورٹی تعاون، انصداد دہشتگردی اور رابطوں کو استیوار کرنا شامل ہے حکومت عدالتوں کو واتس ایپ کے ذریعے کنٹرول کر رہی ہے حکمران ظالم ٹولا ہے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی رہنمانو لیگرانہ سناولا حکومت پر برس پڑے منشیات برامدی کیس میں عدالت پیشی کے موقع پر بولے سیاست انتقام کے علاوہ اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا احسن اقبال کی تنقید کہا تحریک انصاف کی حکومت نے ایک سال میں کرزہ لے کر ہڑپ کر لیا اور وہ روپے کے کرزے سے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی علی زیدی صاحب آپ کی ٹیم کچھرا کہاں پھینک رہی ہے سماکہ سٹنگ آپریشن وفاقی حکومت کی صفائی مہم کی ایک قلعہ کھول دی ملیر جعفر تیار سوسائٹی کے کھلے پلوٹ میں کچھرا دبا دیا گیا قائدباد امل گوٹ میں لیڈ سکرین کراچی مہم کا ٹرک کچھرا گرا کر فرار ملیر ندی اور خالی پلوٹس میں بھی کچھرا پھینکے جانے کا انکشاف کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کچھرا ہے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تو جا کہاں رہے ہیں انہی اختیارات اور وسائل میں کراچی ٹھیک ہو سکتا ہے پیاس پی رہنما مصطفیٰ کمال کی تنقید بولے انصاف کے نام کی حکومت تو ہے لیکن انصاف نہیں اچھا کام کرنے پر بھی کیسز بھگت میں پڑھ رہے ہیں اب باتوں سے نہیں بلکہ قوت بازوں سے کام چلے گا سابق ٹیسٹ کرکیٹر عبدالقادر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے میت گھر منتقل کر دی گئی نماز جنازہ آج آدھا کی جائے گی عبدالقادر اپنے بالنگ سٹائل سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے انہیں گوگلی ماسٹر کہا جاتا تھا عبدالقادر کا انتقال سادر وزیراعظم سمیت آرمی چیف کی جازیت پاکستان سمیت بھارت اور دیگر ممالک کے کھلاریوں کا اظہار افسوس پاک بھارت انڈر نائنٹین میچ میں ایک منٹ کے خاموشی پاکستانی کھلاریوں کی سیاہ پٹیاں باند کر شرکت اور رسل نگاری ہو یا ڈرامیک کہانی ریڈیو کی صداکاری ہو یا ٹی وی پروگرام جس میدان میں بھی قدم رکھا کامیابی نے ان کے قدم سمیں اردو اور پنجابی کے نامور محسن ریف اشتواک احمد کی پندرین برسی آج منائی جا رہی ہے موسیقی